اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ مصرہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا آج فلسطین کے اندر یرشلم میں ہمارا قبلہ اول خطرے میں ہے آج یہودیوں نے مسجد اکسا کے اندر گھس کر اور نمازیوں کو شہید کر دیا ہے اور زخمی کر دیا ہے تو کیا ہم اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں کیا ہمارے اندر غیرت ایمانی نہیں رہی یا ہم موت سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے قبلہ اول کو کہ اوپر لوگ جو ہے مسلط ہیں یہود و نصارہ اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے فرمایا نہیں اس وقت تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن ان کی مثال جھاگ کی مانت ہوگی جیسے جھاگ بیٹھ جاتا ہے تھوڑے دیر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے اور آج حقیقت حال یہی ہے کہ آج ہر کوئی اپنے کلوبار کے اندر مشغول ہے کسی کو فکر نہیں اللہ کے دین کی کسی کو فکر نہیں اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا لیکن یاد رکھئے گا کہ وہ اگر تم لوگ نہ ہوئے تو تم خسارے مہوں گے آج ہم نے دعاؤں کے اوپر جو ہے سارا توقل کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیئے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے لیکن یاد رکھئے گا دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب آپ کے شمشیر آپ کے جو تلوارے ہیں وہ زنگالود نہ ہوں ہمارے سامنے کشمیر اور افغانستان کی مثال دیکھ لیں سبتر سالہ ہماری کشمیر کی جو احتجاج تھا اس کے بھی آپ ریزلٹ دیکھ لیں اور افغانستان کا بیر سالہ جہاد آپ دیکھ لیں پوری نیٹو کو امریکہ کو اور دنیا کے سپر پاور تاکتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور ہم جو ہے آج ہم غیرت ایمانی سے خالی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں نا دعائیں ہماری دعائیں دعائیں کے اوپر ہم نے پورا تبقل کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ صورت البکرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر دو سو چودہ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتْهُمْ الْبَعْسَاءُ وَالزَّرَّا وَالزَّلْزِلُوا حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَأَهُوا مَتَعَ نَصْرُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤگے اور ابھی تم پر وہ اگلوں سی روداد نہیں پہنچی یعنی تم پر وہ عزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے اگلے لوگوں پر آئی تھی اور وہ سختیاں تم پر نہیں پہنچی جب وہ ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ اتنا ہلا ڈالے گئے ان پر اتنی عزمائش آئی کہ رسول بول اٹھے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بول اٹھے مَتَعَ نَصْرُ اللَّهِ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی بے شک اللہ کا سن لو کہ اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے تو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آج بھی جیسے علام اقبال نے کہا تھا نا فضائے بدر پیدا کر تو فضائے بدر اگر پیدا ہوگی وہ ایمان کا لیول ہوگا تو پھر اتر سکتے ہیں گردوں میں کتار اندر کتار اب بھی آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں تمہاری مدد میں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا وہ لیول پیدا ہونا چاہیے آج ہمارے غیرت کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یار یہ مسلمانوں نے ہم نے جہاد چھوڑ دیا اور آج ہم دنیا کے اندر دو عرب کے قریب مسلمان ہیں ہم آج ہم صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں کہ کوئی صلاح الدین آئے گا کوئی مسیح آئے گا اور ہمیں بچا لے گا یا ہم سمجھتے ہیں کوئی عمر آئے گا اور ایسا نظام قائم کر دے گا جس سے ہم جو ہے ایک دفعہ پھر عروج پا لیں گے ایسا نہیں ہوگا ہمیں اپنے اندر ایمان کو دویدار کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر غیرت ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اٹھ کے اور جہاد کے لیے سے لے جائیں یہ بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی زمداری ہے ہم آج ایک سٹیٹ کے اندر رہتے ہیں لیکن کیا ہمارے حکمران اتنا بغیرت ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا جلتا کہ ہمارا مسجد اقصہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروایا گیا مسجد اقصہ تک قبلہ اول جس کی طرف رکھ کر کے ہم نماز پڑھتے رہے ہیں اور آج وہ سہہون کے قبضے میں ہے آج وہ کب ہم جو ہے غیرت مند بنیں گے اللہ کی قسم میں ایک انٹرویو سن رہا تھا یو وان ریڈ لی کا وہ طالبان کے قبضے میں گئی تھی ایک صحافی تھی برٹش صحافی تھی تو وہ گئی تھی ایک برکہ ڈال کر اور پھر بعد میں قید ہوئی تھی اور اس کے بعد جب طالبان کے قید سے وہ آزاد ہوئی تھی تو اس کے چند مہینوں بعد انہیں اسلام بھی قبول کر لیا تھا اور اب بھی وہ مسلمان ہیں تو وہ کہتی ہیں میں جب افغانستان کے اندر گیا ان حالات کے اندر دوزار تین میں جب ملہ عمر جو تھے انہوں نے اپنا جو ہے اقتدار قائم کر رکھا تھا وہ کہتی ہیں کہ جب میں گئی تو وہاں پر ایک عورت نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا تمہارے کتنے بچے ہیں میں نے کہا میری ایک ڈاٹر ہے ایک بیٹی ہے تو اس نے مجھے دھکا دیا اور کہا یہی مسئلہ ہے تم ویسٹرنز میں میں پندرہ سولجر پیدا کر سکتی ہوں یعنی میں پندرہ بیٹے پیدا کر سکتی ہوں تاکہ جس دن ہماری موڈ بھیڑ ہو جائے تو میدان ایک کارزار کارزار میں جب تمہاری طرف سے دو سولجر آئے ہیں دو فوجی آئے ہیں تو ہم پندرہ فوجی تمہارے مقابلے میں بھیڑ سکیں ایک عورت یہ ایک جذبہ تھا ایک عورت کے اندر اور وہ مجاہد تھے اور آج ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں رہا اسلام کا ایمان کا ہم سمجھ رکھا ہے نماز پڑھ لیں گے روزے رکھ لیں گے حج کر لیں گے اور یہ ہماری ذمہ داریاں مکمل ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے حق کے لئے آواز اٹھانی پڑے گی کہ اللہ تعالی نے ہماری ذمہ داری لگائے قرآن کی آیتیں چار سو سے زائد قرآن وزید کے اندر جہاد کے متعلق آیات ہیں چلیں سٹیٹ ہی ان کو فالو کرے ہمارے جو وزراء ہیں ہمارے وزیر آزم ہیں ہم ان سے کہتے ہیں اللہ کے لئے آپ اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ امت مسلمان کے ساتھ کڑ کے کوئی اپنا سٹیٹیجی تو تیہ کریں جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد اقصہ کو شہید کر دیا جائے اور ہم خموش تماشائی بنے بیٹھے رہے اور احتجاج کرتے رہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ فلسطین کے لئے آواز اٹھائیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين